بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اینس کی دنیا میں خوش شام دید جہیز ایک لانت ہے مال لیا اس بات کو لیکن یہ کدر کی انسانیت ہے جو اپنے دو مار ڈونڈنا ہے اس کی سیلری ایک لاکھ ہو یا اس کا کاروبار جو اچھی طرح سٹینڈ ہو اس طرف بھی تو دیکھا جائے موننگ شو میں جو خواتین اس بات پر شور مچاتی ہیں یا گھر بسانے کے طریقے بتا رہی ہوتی ہیں خود وہ ساری طلاق یافت ہے اور ادھر بیٹھے شور مچاری ہوتی ہیں جہیز ایسے کل لیا وہ لڑکی گھر والے کدر سے لائیں گے ان کے پاس اتنے مسائل ہی نہیں ہیں وہ کہاں کہاں سے یہ سارا سمان جمع کریں گے لیکن جو لڑکی گھر والے یہ شوٹ آتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ بھی سٹینڈ ہونا چاہیے اس بات پر کیوں نہیں شوٹ تھا اس بات پر بھی تو کیمپین ہونی چاہیے نا شور شراب ہونا چاہیے کہ کم آمدن والے لڑکے کو بھی دماعت کی صورت میں قبول کیا جائے گا اس طرف کوئی نہیں آتا صرف ایک وہ جو ہائپر کریٹ کیا گیا ہے کہ لڑکی والوں پر ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں جس کے زیادہ بیٹی ہوں گی اس کے لئے جھیز کرنا مشکل ہو جائے گا مناسبات تک جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہر انسان دیتا ہے جہاں تک کوشش کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور جو ویسے کہتا ہے نا کہ ہمیں جیز کی ضرورت نہیں اس میں سے چندے کی لوگ ہوتے ہیں جو اس بات پہ جو وہ ایگری کرتے ہیں باقی بعد میں پھر تانے میں نے شروع ہو جاتے ہیں کہ تمہیں کیا دیا تم کیا لے گیا یا شادی کے بعد یہ صرف روایتی باتیں ہیں اگر اسلام نے ہمیں نکاح کو بہت آسان سے آسان تر کر کے بتایا ہوگا ہے کہ نکاح جو ہے نا اس کے لئے آسانیہ پیدا کی ہے لیکن ہماری ڈمانڈ اور جو ہماری معاشرے میں ایک ناک رکھنی ہے نا اس چیز نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہوئا ہے کہ آج زنا کرنا آسان ہوئا ہے اور نکاح کرنا مشکل ہوئا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جہیز نہیں کٹھا ہو رہا ہے یا دیر دو سو بندے کی جو گیترینگ کرنی ہے اس کے کھانے کا جو اریجمنٹ ہے وہ کہاں سے ہوگا ٹھیک ہے اور یا لڑکہ اچھا نہیں مل رہا مختلف قسم کے کنسٹھ چلتے جا رہے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ جس کی آمدن کم ہے کوئی اگر اس کے ساتھ شادی کروا دی جائے گی تو اس میں کونسا حرج ہو جائے گا وقت کے ساتھ آج سا سا وہ بندہ میند کرے گا تو انشاءاللہ اس کی ترقیب ہی ہو جائے گی آج سا سا وقت کے ساتھ لیکن اگر ہر بندہ ہی یہ کہ شادی سے پہلے ہی لڑکہ سٹینڈ میں کمپلیٹ سٹینڈ ہو پھر اس کے بعد یہ چیز شروع جاتی ہے کہ اس کا سیپرٹ گار ہونا چاہیے اس کو کسی قسم کی نوکڈوک نہیں ہونی چاہیے اس کے پاس گاری ہونی چاہیے یہ ساری جو خواہشات ہیں یہ لڑکے کے مطلق یہ ساری اوپر اٹھائی جاتی ہیں اس بات پر کیوں نہیں شوٹھایا جاتا صرف جہیز لانت ہے جہیز لانت ہے اس شکر کو بہت زیادہ اوپر گیا جاتا ہے اور جو دوسری طرف کا معاملہ تھا وہ اس کو ساری نظر انتاز کیا جاتا ہے اس میں ہمارے بڑوں کو تھوڑا سا کمپنومیز کرنا چاہیے لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی کہ کسی ہاتھ تک میانہ روی رکھ کے مطلب نکاح کے اندر آجے ایک پاک رشتہ قائم ہو اس طرف کوئی نہیں آرہا باہر لوگ جو مرضی کرتے جا رہے ہیں آج مطلب وہی بندہ جو ہے جس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے وہی قوار ہے باقی تو ہر بندے نے کیا 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 ہوئے یہ تو آپ بندہ کسی اس کے دوست سے پوچھے یا کوئی بندہ بیٹھ کر بتائے ڈسکس کرے تو پہنگے نیچے سے زمین ہی نگل جائے کہ ہر بندے کی ہوایں ہیں لگ گئے ہر بندے کی باتیں ہیں لگ گئے خیر اب ہمیں تھوڑا سے اس بارے میں گرو فکر کرنا چاہیے نکاح کو سان کرنا چاہیے مختلف قسم کے ایشو جو ہے نا وہ کریئٹ نہیں کرنے چاہیے بجائے کہ گناہ کی طرف جائیں بندہ پاک رشتہ جو ہے نا وہ اپنا ہے اپنی ریکمنٹ میں ضرور پاس کیجئے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی